جو صبح پیچھے کے لاؤں مارچ سپورٹ کریں گے ان کے خلاف کاروائی ہوگی وفاقی وزر داخلہ رانہ سناؤلہ کا اعلان کہا صبح ان کے خلاف کاروائی کا اختیار آئین وفاقی حکومت کو دیتا ہے وزیر داخلہ کا عمران خان کے ساتھ مذاکرات سے بھی صاف ان کا ممکنہ لاؤں مارچ کے پیشے نظر اسلامباد میں جگہ جگہ پولس کے بھاری نفری تائنات داخلی راہ سے خاردہ تاریں لگا کر بند کر دی گئے اسلامباد پولس نے صبح سے بھی پولس رینجرز اور افسی کے تیز ہزارہ حلکار مانگ لیے حکومت ہوش کھو بیٹھی تحریک انصاف میں ابھی تو اسلامباد بند کرنے کی کوئی کال ہی نہیں دی پورے شہر کو پہلے ہی خلا بنا رہے ہیں پی جی آر راہنما فواچ عادری کی حکومت پر کری تنکی تویچ میں لکھا اتنے خوفزدہ نالائک حکمران نہیں دیکھے شیخ رشید کی بھی حکمران پر چڑھائی کہا رنجی سنگھ کی سوچ اسلامباد کو پانی پت کا میدان بنانا چاہتی ہے ناروال سپورٹس کامپلیکسیز میں وفاقی وزیر احسن اقبال بری اسلامباد ہائی کورٹ نے کیس خارج کر دیا احسن اقبال کہتے ہیں امران خان نے خوام کو گمراہ کرنے کے لئے مخدمات بنائے وہ آ کر دیکھ لیں ان کے جھوٹے مخدمات سے کیا انجام ہوا ہے جھوٹے کیسے سے ڈڑنے پالے رہی مولانا فضل امان کے تیندار آئین کی مطابق فیصلے کریں گے حکومت کی کوشش ہے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے چیزیں بہتر ہونے میں وقت لگتا ہے امران خان نے معیشت کو آئیم ایف کے حوالے کیا انداد متاثرین تک پہنچتے میں نظر آنی چاہیے وزیراعلا پنجاب سے سی سی پیو لاہور کی ملاقات پر بیس لاہی نے غلام محمود ڈوگر کو گلے لگا لیا سی سی پیو سے کہا کہ آپ کو جانے نہیں دیں گے ادھر ہی کام کریں بھرپور سپورٹ کریں گے توہین عدالت کے اس میں امران خان پر کل فرد جرم آئد کی جائے گی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسر سطر ملاللہ کی زیر سابراہی پانچھ اپنی لاش و بین سواد کرے گا عدالت نے خاتون جج کو تھمکی دینے کے مقدمے امران خان کے تحریری جواب کو غیر تصلی بخش قرار دیا تھا سابق وزیراہ سم کی کل کے پیشے سے مطالق ضبط اخلاق میں جاری کامرہ عدالت میں داخلہ پاس سے مشروط ہوگا اوجیولی کے معاملے میں طلبی کے باوجود سابق وزیر خزانہ شاہ کے ترین پیش نہ ہوئے وفائی سائبر کرانک سرکل نے کل صبح گیارہ بجے پھر طلب کر لیا نوٹس جاری ادم پیشے پر سابق وزیر خزانہ کے خلاف دفعہ ایک سو چوہاتر کے تحت کاروائی ہوگی پاکستان مشکل بغت سے گزر رہا ہے وزیراہ سم شہباز شریفی خوراک تیار کرنے والی کمپیوں سے سلاف متاثرہ بچوں کے لئے خوراک اطیعہ کرنے کی اپیر نیو یارک سے پیغام میں کہا کہ وہ امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہے ہیں مزید اختمات کے احکامات جاری کر دیئے وفاقی اور صبیح حکومتیں افاج ادار متاثرین کی مدد کے لئے سرگرم ہے سلاف زدہ علاقوں میں صورتحال انتہائی خراب بدین دادو اٹھٹا کے کئی مقامات پر پانی جمع حوکو افراد کے ساتھ مختلف بیماریاں بھی وبالے جان بننے لگی سندو بلو شرستان میں ملیریا اور گیسٹو کی وبانے خطرناک صورتحال اختیار کرنی ہزاروں افراد مختلف بیماریاں میں مبتلا نصیرہ باطن ملیریا سے بچے کی موت پر احتجاج جنوبی پنجاب اور خیب پختنخواہ میں بھی متاثرین اندارت کے منتظر سلام متاثر علاقوں میں پاک افواج کی امداتی سرگرمیاں جاری ہیں افواج سی سی کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں آرمی ہیلیکاپٹر سے پندرہ تن سزائد راشن تقسیم اب تک چار ہزار چھ سو سزائد افراد کو ریسکیو کیا جا چکا ہے سلام و بارشوں سے مجبوری طور پر بارہ ہزار سات سو کلومیٹر سڑکوں اور تین سو چہہتر پلوں کو نقصان پہنچا سکیچی جنرل اقوام متحدہ کی ایک بار پھر ترقی آفتہ ممالک سے پاکستان کی مدد کی اپیل وزرازن کا سلاب متاثرین کی مضبوط پکانت پہ انٹونیو گوتریس اظہار تشکر کہا موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کی طرف توجہ مبزور کرانا قابل تحسین ہے سلاب متاثرین کی مدد کے لیے روز بھی پیش پیش ایک ہی روز میں دوسرا روسی جہاز سامان لے کر پہنچ گیا چرابل، خوردی تیل، خیمے اور دیگر اشیاں شامل پاکستان کی معیشت گرابت کا شکار روانسال مہنگائی میں تیزی سے اضافہ ہوا اندسال بھی اوسط شرعہ ڈھارہ فیصد رہنے کا امکان ہے ایجیائی ترقیاتی بینک نے رپورٹ جاری کر دیا اندسال مالیاتی ایرجرسمن کے تحت معیشت مزید دباؤ کا شکار ہونے کا خدشہ تینہ اکشاریہ پانچ فیصد رہنے کی پیش ہوئی سن میں سلاب سات سو سات جانے لگل گیا آتھ ہزار چار سو بائیز افراد زخمی ہوئے وزیر اطلاع شرچی لنا میمن کا متاثرین کی بہالی کے لیے بھرپور کوششوں کے عظم کا یادہ کہا پوری توجہ دی ووچنگ پر ہے چرمن پی جی آئی پر بھی تنقید کے تیشہ لا دیئے بلے امران خان کو اب بھی لاڈ لا تصور کیا جا رہا ہے ایم ڈی اے کی زمین پر سلاب زدگان کی آرمی قبضہ سے متعلق دی جی ایم ڈی اے کو خط لکھنا مہنگا پڑ گیا حکومت سن نے گریڈ بیس کے آفسر محمد سحیل کوہتے سے ہٹا دیا محمد یاسر شر نئے دی جی ایم ڈی اے تائرات حکومت نحاس پی ڈیزل پر لیوی آج پیسے بڑھا دی سات روپے اٹھاون پیسے فی لیٹر مقرر ڈیزل پر پی ایس او ایکسچینج ایڈریسمنٹ لیوی دو روپے پانچ پیسے بڑھا دی گئی دسٹیبیوٹر بشمول ایکسٹر مارجن میں فی لیٹر گیارہ پیسے کا اضافہ پیٹرل پر لیوی میں آج پیسے کمی سنتیس روپے بیال ایس پیسے فی لیجر مقرر عوام بچ مولین کی خیمتوں میں اضافہ پر پھچ پڑے حکومت سے فرس جاں واپس لینے کا مطالبہ ملک میں مہنگائی کا توفان نہ تھما یوجنیٹی سٹورس پر سرخ مرچ حلدی کالی مرچ سمیت مسارح جات کی خیمتوں میں اضافہ چار سو گرام مرچ چالیس روپے سے بڑھا کر تین سا سات روپے کی ہو گئی سا گرام حلدی کی قیمت دس ٹوپے بڑھا دی گئی ڈالر دن بدن مہنگا روپیا گراوٹ کا شکار انٹر بینک پر ڈالر مزید چہتر پیسے مہنگا دو سو انتالیس روپے پینسٹ پیسے پر بند خائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجداس مختلف بینکوں کا ایلسیز کھولنے کے لئے اضافی رقم وصولی کا انکشاف سابق وزیر خزانہ شاکتری نے کہا ہے جب انٹر بینک میں ڈالر دو سو تیس کا تھا تو بینکوں نے دو سو چالیس سے زائد پر ایلسیز کھولے بینکوں کے منافع میں سو فیصد تک اضافر رکانچ کیا گیا وزیراعظم کی نیویورک میں مصرفیات جاری نیویورک میں شہباز شریف سن امریکن میندر خصوصی جان کیری کے ملکہ موسمیاتی تبدیلی سے مطالق ترپیش شیلنجز پر تباہت لے خیال میوزلین کے وزیراعظم اور فرانسیسی صدر سمیت دیگر عالمی رہنوان بھی وزیراعظم سے ملے وزیراعظم خاشہ بلاو بھٹو کی سی ای او امریکی انٹرناشنل ڈیولپمنٹ فیننس کارپوریشن سے ملاقات تبانائی ذرات کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے منصوبوں پر تباہت نئے خیال وزیراعظم شہباز شریف جمعہ کو جنرل اسمیلی سے خطاب کریں گے ملک میں دینگی نے پنجھے گارلی ہلاکتیں بڑھنے لگی مردان میں خطرناک وارث نے ایک اور جان لے لی ایک سٹھ نئے کیسس رپورٹ سلامباب میں مزید ایک سر پانچ افراد ڈینکی میں مبتلا تعداد ایک ہزار پانچ سو ایک سٹھ ہو گئی پہلے ٹی ٹوئنٹی میں انگلینڈ نے پاکستان کو چھے وکٹوں سے ہرا دیا محمد رزبان کی نصف سنچری رائے گا شاہ نصور ڈیبیو یادکار نہ بنا سکے ساتھ پرنس پر آؤچ فی مہمان تین نے گرین شرٹس کا ایک سا انسٹر رنس کا حدف آخری اوبر میں پورا کر لیا دونوں ریمے کا دوسرے میچ میں مطمئن مقابل ہوں گی ناقص کا کردگی نے بابر آزم کو جی ٹوئنٹی رانکنگ میں تیسری پوزیشن سے بھی محروم کر دیا قامی قبطان چوتھی نمبر پر آگئے محوط رزبان کی پہلی پوزیشن بلقرار بولرز کی ٹاپ ٹن رانکنگ میں کوئی پاکستانی شامل نہیں